سابق سفیر اور لکھاری ملیہ لودی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کا موجودہ منظرنامہ کافی پیچیدہ ہے طویل سفارتی تاتل اب بھی برقرار ہے جبکہ اس میں مزید تلخیاں پیدا ہونے کے باعث اختلافات اور تنازات میں مزید اضافہ ہوا ہے ڈان کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں ملیہ لودی کا مزید کہنا ہے کہ جب روانسال کے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے میزبان بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے سری نگر میں جی ٹوئنٹی ٹیورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس منقض کرنے کا اعلان کیا تو اس پر اسلام آباد کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا وزارت خارجہ کے ایک بیان نے اس اقدام کی مزمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اسے بھارت کی جانب سے قوام متدق کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جمعہ کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے طور پر بیان کیا وزارت خارجہ نے دیلی کی جانب سے لیہا اور سری نگر میں مشاورتی یوت افیرز فورم کے دو دیگر اجلاسوں کے شرور پر بھی اعتراض کیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسلم مالک اور چین پر زور دیا کہ وہ متنازہ خطے پر منقض ہونے والے اجلاس میں شرکت سے اجتناب کریں اگست دوہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر کے بھارت میں غیر قانونی الہاق کے بعد ان اجلاسوں کے ذریعے بھارت دنیا کو یہ تاثر دینا شاہتا ہے کہ جمعہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا رد عمل متوقع تھا ملیہ لودی کے بقول بھارت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں نے مقبوضہ وادی کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کے لیے دہلی گزشتہ تین سالوں میں متدد قانونی آبادیاتی اور انتخابی تبدیلیاں بھی کر چکا ہے پاکستان کے احتجاج نے بھی بی جی پی کی حکومت کو ایسے اقدامات اتھانے سے روکا دونوں ہمسائیوں کے درمیان باتچیت اور قیام امن کا عمل تو بھارت کے اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اقدامات سے بہت پہلے ہی موتل ہو چکا تھا لیکن اگست دوہزار انیس کے بعد تعلقات تاریخ کی نشلی ترین سطح پر چلے گئے پاکستان نے تجارت موتل اپنے ہائی کمیشنر کو واپس بلا کر اور سفارتی تعلقات محدود کر کے دیلی کے اس غیر قانونی اقدام کا جواب دیا تاہم دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے پسپردہ مذاکرات کے بائیس دوہزار اکیس میں دونوں فریقوں کی طرف سے دوہزار تیس میں کی جانے والی مفاہمت کی مطابق لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا فروری دوہزار انیس میں بالاکورٹ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک خوف ڈاک تصادم کے دہانے پر آگئے تھے پسپردہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی قائم رہی لیکن یہ توقع ہے کہ اس سے دونوں ممالک میں باتچید کی راہ ہموار ہوگی دونوں ہمسائیوں کی جانب سے سخت بیانات کے تبادلے کے ساتھ سفارتی تاتل برقرار ہے ملیح لودی کا مزید کہنا ہے کہ روہ سال بھارت کے پاس جی ٹونٹی اجلاس کی صدارت کے علاوہ آٹھ رکنی شنگائی تعاون تنظیم کی صدارت بھی موجود ہے جبکہ وہ جون میں منقض ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے سالانہ سرباہی اجلاس کی مذبانی بھی کرے گا اس حیثیت میں بھارت پابند ہے کہ وہ چار اور پانچ میں کو گوہ میں منقض ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پاکستان کو بھی مدھو کرے اگرچہ اسلام آباد کی جانب سے شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا لیکن ایسے بہت ہی کم مواقع ہیں کہ پاکستان نے کسیر الجہتی فورمز کے اجلاس میں شرکت نہ کی ہو چاہے وہ بھارت میں ہی منقض کیوں نہ ہوں جہاں تک جون میں منقض ہونے والے سرباہی اجلاس کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان کی شرکت اس بات پر منصر ہے کہ آیا چینی صدر شی جنگ فنگ اور روسی صدر ولادی میر پیوتن اس اجلاس میں شریک ہوں گے یا نہیں ملیحہ لوڈی کے بقول حالیہ چند ماہ میں پاک بھارت تعلقات میں نتیجہ خیص پیش رفت انیس سو ساٹھ میں تیپ آنے والے سنتاس معاہدے کی صورت میں ہوئی یہ معاہدہ گزشتہ چھے دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان جنگوں تصادم اور تناؤں کو برداشت کرتا رہا ہے لیکن سرحد پار دریاؤں کے اشتراک اور انتظام کو سنبھالنے والے اس معاہدے کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں بیس جنوری دوہزار تیس کو بھارت نے انڈس کمیشن کے ذریعے پاکستان کو سنتاس معاہدے میں ترمیم کرنے کے اپنے ارادے سے آگا کیا اس سے بھارت کی پوزیشن میں سختی اور پاکستان کے عدرونی سیاسی اور معاشی بوران سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اکاسی ہوتی ہے پاکستان بھارت کی جانب سے دریائے جیلم پر برائیں جانے والے تین سو تیس میگا وارٹ کے کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور مقبوضہ جمہ کشمیر میں دریائے چناب پر آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کے رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی کافی طویل مدد سے مخالفت کر رہا ہے یہ تنازع کئی دہائیوں سے دو طرفہ مذاکرات اور انڈس وارٹر کمیشن کے اجلاس میں اٹھایا جا رہا ہے دوہزار سولہ میں پاکستان نے عالمی بینک سے روجو کیا جو کہ اس معاہدے کا سالس اور دستاقت کنندہ بھی ہے پاکستان کا موقف تھا کہ عالمی بینک اس معاہدے میں شامل شک کے تحت اس تنازع کے حل کے لیے ایڈھاک سالسی عدالت مقرر کرے گا دوہزار اٹھارہ میں بھارت نے تو کشنگنگا پروجیکٹ مکمل کر لیا لیکن عالمی بینک کو عدالت کو فعل کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے ایک غیر جاندار ماہر طلب کرنے میں چھ سال تک کا وقت لگا واحدے میں موجود تنازعات کو حل کرنے کے ان دونوں طریقوں کی منظوری دی گئی تھی حیق میں ستائیس جنوری کو ہونے والی پہلی عدالتی سمات سے دو دن قبل دیلی نے اسلام آباد کو نوٹس جاری کیا کہ وہ پاکستان کے تنازعات کو نپٹانے میں ادم دلچسپی کی وجہ سے یک طرفہ طور پر معاہدے میں ترمیم کرے گا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دیلی کسی بھی عدالتی کارروائی سے بچنے کی کوشش اور مجووزہ معاہدے میں ترمیم کے ذریعے تنازعات میں تیسرے فریق کی سالس کی مداخلت کو روکنے کے ارادے رکھتا ہے بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ تیس دنوں میں نوٹس کا جواب دے پاکستان نے سنتاس معاہدے میں ترمیم کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے بھارتی مطالبے کو مسترد کر دیا اور بھارت پر الزام آئیت کیا کہ وہ حیک میں ہونے والی سالسی کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اپریل کے اوائل میں پاکستان نے انڈیس موٹرز کمیشن کی جانب سے خط کے ذریعے بھارت کو ترمیم کے نوٹس کا جواب دیا یہ خط منظر عام پر نہیں آیا لیکن حکام کا کہنا ہے کہ نوٹس پر وضاحت طلب کی گئی ہے دیلی کے خطشات کو سننے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بات پر اسرار کیا گیا ہے کہ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی جا سکتی پانی کے موران کا شکار پاکستان کے لیے اس عام تنازن معاہل کو مزید خراب کر دیا ہے پاک بھارت تعلقات پر بدستور غیر یقینی کے بادل من لا رہے ہیں اگرچہ عملی مسائل پر صفارتی منصروفیات وقفے وقفے سے جاری رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں موالک کے درمیان برف پگلنے کے امکانات انتہائی کم ہیں امکان یہی ہے کہ دونوں موالک جنگ کریں گے نہ ان کے درمیان امن قہم ہوگا ترجیحی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تناؤ کو قابو میں کیا جائے اور اسے قابو سے باہر ہونے سے روکا جائے ضرورت ہے نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا